شاپنگ کے پاس جب میں آیا ہوں تو میں نے میٹ وغیرہ جو ایکسٹرا تھا وہ فریزر میں رکھا ہے باقی جو ابھی پکاؤں گا وہ میں نے واش کر لیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو چکن کو واش کر لیا ہے لہم کو واش کر لیا ہے پیاس چھیل کے تماتر وغیرہ واش کر لیا ہے تاکہ گرائنڈ کرنے میں آسانی ہوگی ایک چیز جو میں اپنے امپورٹنٹ آپ کو بتانی ہے سپیشلی جب چکن آپ واش کرتے ہیں اس کے بعد آپ سنکھ کو اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں کیونکہ اس میں بڑے خطرنا قسم کے جرمز ہوتے ہیں اور اس میں بہت اتیاد کرنی ہیں میٹ میں بھی ہوتے ہیں مگر سپیشلی چکن اور جس ورطن میں آپ نے کچھی چکن رکھی ہوئی ہے وہ بعد میں اچھی طرح آپ نے سوپ لگا کے اس کو دھونا ہے کیونکہ اس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت ہی ڈیجرز قسم کے جرمز ہوتے ہیں اگر کچھی چکن سے آپ کوئی چیز کھا لیں یا اس طرح تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو چلیں پھر باقی پروسس شروع کرتے ہیں لائف میں کوئی بھی کام کرے انسان پروپر ایس او پی اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے تو لاسٹ کوکی میں میں نے ایرپرن نہیں پہنا تھا تو میں نے ریلائز کیا کہ ایرپرن پین کے کام کرنا چاہیے ایک تو آپ کے کپڑے بہنفوز رہتے ہیں دوسرا اور باز باز آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اگر لوز کلوڈنگ پہنی ہے تو وہ ڈیلیلیس بھی ہو سکتے ہیں کچھولے کے پاس آپ کام کر دیں اس وجہ سے آج جسٹ پروپرن پر پہنا ہے تو چلتے ہیں پھر ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج ہر چیز پہلے پریپ کر لی ہے یہ میں نے چکن کا سالن جو بناؤں گا اس کے لئے مسالے پہلے پریپ کر لی ہے ایک تیبل سپون نمک لیا ہے ایک تیبل سپون میرچ مرچ ہارف ٹیبل سپون زیرہ ہارف ٹیبل سپون حلدی گرم مسالہ تقریبا ہارف سپون چاول جو بناؤں گا اس کے لئے میں نے ہارف ٹیبل سپون کالی مرچ تین بڑی الائچی تھوڑی سی دارچینی ہارف ٹیبل سپون زیرہ ہارف ٹیبل سپون گرم مسالہ دو یہ پتے ہوتے ہیں پتے نہیں کیا کہتے ہیں ان کو اور تقریباً دو ٹیبل سپون نمک کے پیاز میں نے پہلے گرائنڈ کر لیا تھا تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو رائس کے لئے جو میں پیس بناتا ہوں یہ گرین چلی کا اور ٹیماتر کا یہ میں نے آرڈی بنا کر رکھتی ہے آج پھر میں جو ہے جنجر گالک پیسٹ سما کروں گا اور فریشنی کروں گا تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ابھی آئی اوئل میں نے پہلے ڈالا ہوتا پہن میں چولا بھی آن ہے تو رائس کے لئے میں نے ایک بڑا پیاز جو ہے وہ گرائنڈ کیا ہے یہ سمیت کریں اسی طرح اسی طرح سالن کے لئے میں نے دو بڑے پیاز جو ہیں وہ گرائنڈ کیے تھے تو اب پیاز ڈال دیتے ہیں فین میں اب اس کو پیاز کو ہم لائٹ ڈراؤن کریں گے رائی پیاز ہم لائم پلاو بیک چوپس ہیں لائم پی اس کا پلاو اور پیاز چکن کا سالن پر لازم ٹائم جو ہم نے چکن کا سالن دیا تھا اسے سلائل ہی اٹھ ڈیفرنٹ سٹائیل سے ہمیں پھان گا وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک ہوگا جو آپ کو اچھا لگے ایک چمچ سالم کے لیے اور ایک چمچ جو ہے میں نے رائس کے لیے موسیقی رائس کا مسالہ جو ہے ابھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے موسیقی ابھی ہمارے جو رائس کے لیے پین ہے اس میں پیاز بلکل براؤن ہو گیا ہے اب دل اگر آپ کلوز اب دکھاؤں تو پیاز ستم بلکل براؤن ہے ابھی تھوڑی در کے بعد ہم اس میں جو ہے میٹ ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس میں میٹ ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس میں میٹ ایڈ کر دیں گے ٹھیک 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 ابھی میج کو ہاں تقریباً 20-25 منٹس جو ہے فرائی کریں گے تاکہ یہ ایک تو گل بھی جائے اور دوسرا یہ کہ اچھی طرح اوپر سے روست ہو جائے لین جو ہے زیادہ دیر نہیں لگا تھا گلے میں مگر پھر بھی چکن سے تھوڑا ساتھ اس کو زیادہ پکانا پڑتا ہے امدلہ اگر آپ ساتھ یہ بھی دکھا دو ہمارا سالن کا جو پیاز ہے وہ ابھی اس کو 5-10 منٹس چاہیے براون ہونے کے لیے تو جب براون ہو جائے گا تو اس میں ہم تماتر کاٹ کے ایڈ کریں گے پیس نہیں بنائیں گے ابھی سالن کا جو پیاز ہے وہ لائٹ راؤن ہو گیا ہے اس میں ہم تین تماتر کا ہم نے کاٹ کے رکھیں اگر وہ ایڈ کریں گے ابھی ہم سالن کے لیے جو ہم نے مسالہ سالہ ریڈی کر کے رکھتا ہوا تھا اب اس میں ہم وہ ایڈ کر دیں گے ہم لازک کی گرفوا ضرری تاوگے آپ اس کے لیے گا ہم سالی موسیقی موسیقی ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج چکن جو ہے پھراسا ڈیفرنٹ سٹائر سے میں آپ کو پکا کے بتاؤں گا مگر جلدی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا ابھی چکن جو ہے جیسے لاسٹ ہم پکائی تھی بلکل ایگزیکٹوی ویسے ہی پکا رہا ہوں مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ڈیفرنٹ طریقہ کیا تھا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ مسالہ بنا دیں اس میں چکن ایڈ کر دیں آدھے گھنٹے کے لیے پچیس منٹ کے اس کو بھونے اور جتنا ہوتری رکھنا ہے اس کو واٹر ایڈ کر دیں دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب پیاز لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں چکن کو تقریباً آپ 15 منٹس کے لیے جو ہے فرائی کریں دھوڑا اسی پیاز میں تو پھر اس کے بعد آپ تماتر اور باتی مسالے ڈال دیں پیاز لوگوں کو تھوڑی فرائی ہوئی اور ہارٹ چکن جو ہے کھانے میں پسند آتی ہے تو وہ سٹائل ان کے لیے تھا پھر آج پہلے والا سٹائل فرائی کریں گے تو پھر کبھی انشاءاللہ بھوکا ملا تو آپ کو دوسرے سٹائل سے بھی بنا کے بتانوں گا عبداللہ اگر آپ ادھر دکھاؤ تو ہمارا جو ہے لیم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے اب لیم پلاو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیم کو جتنی دیر آپ اس کو سٹائر کرتے ہیں جتنی دیر آپ اس کو بھونتے ہیں اتنا پلاو کھٹے سنائس آتا ہے تو اس کو ابھی ہم اور ٹین منٹس کے لیے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ٹماٹر اور گرین چیلی ایڈ کریں گے آپ ادھر دیکھیں اگر آپ تو سالن کا مسالہ بلکل ریڈی ہے تو اب اس کے در ہم جو ہے چھیکن ایڈ کر دیتے ہیں اب اس مسالے میں ہم نے چھیکن ایڈ کر دی ہے اس کو تھوڑی دیر سٹر کریں گے اور پھر اس کو اپاوٹ 15-20 منٹس کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم جتنا وارٹرس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہم وارٹرس کے اندر ایڈ کرنا ہے آج ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ لیم پلاو پہ ہے کیونکہ یہ ریس پی جو ہے میں لیمی آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں لازٹ ٹائم چھیکن تو ہم نے بنائی تھی اور آپ نے انشاءاللہ وہ پولو بھی کی ہوگی تو مینلی فوکس کریں گے آج لیم پلاو پہ لیم پلاو اس مورو لیس سیم پروسس ہے جیسے ہم نے مرٹر پلاو بنایا تھا سلائٹلی ڈیفرنٹ یہ ہے کہ آپ جب پیاز براؤن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لیم کو ایڈ کرتے ہیں اور لیم پھوڑا سا زیادہ گلے میں ٹائم لیتا ہے اور اس کو آپ زیادہ جو ہے تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے گلانے کے لیے بھی اور گھڑنے کے لیے بھی اس سٹیج پہ ابھی آپ دیکھیں کہ لیم جو ہے وہ کافی براؤن ہو گیا ہے سو اس سٹیج پہ ہم جو ہے تماتر اور جو گرین چلی گرائنڈ کیتی اس میں ہم وہ ایڈ کر دیں گے یہ ہے اس کو مکس کر دیں گے آج 8 جنوری 2021 ہے جبے کا دن ہے اور میرے والد صاحب کی برسی بھی ہے اس والد سے میں نے اپنی سسٹر کو بھی نوائٹ کیا ہے آج بیٹھ کے کچھ سورہ یسین گوہرہ پڑی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ختم کروائیں گے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں اور جو صغیرہ طبیرہ گناہ ہوئے ہیں زندگی میں ان کو معافی دیں اور سب سے بڑی اپنے پیرنٹس کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ بچے ان کو پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں بس آج سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بزرگوں کا خیال کریں جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو پڑھ کے بخشیں یہ سب سے بڑی بڑا توفہ ہوتا ہے ہوا ذہن کے لیے ہم نے رائس جو ہیں یہ بڑے والے دو کپ لیے تھے سو جب ہم پانی ایڈ کریں گے تو جتنے ہم رائس ایڈ ہم نے لیے ہوتے ہیں اس سے ہاف کپ زیادہ پانی ہوتا ہے اب ہم نے یہ دو کپ اگر لیے ہیں رائس تو ہم تین کپ پانی ڈالیں گے پانی شہر song اب بلا فلا ریڈیا ہے اب آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے 고یل ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم رائس پانی سایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو جب ہم دم پہ لگائیں گے تو ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ پانی ڈرائی ہو جائے بلکل ڈرائی نہ ہو تھوڑا سا پانی رکھنا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں بلکل لائٹ سا پانی رہ گیا ہے اب یہ چاول جو ہے وہ دم کے لئے ریڈی ہیں ابھی ہم اس کو دم پہ لگاتے ہیں یہ پان کا لٹ لے کے اس کو ایسے رکھنا ہے کپڑے پہ اور کپڑے کو ایسے لپیٹ لینا ہے اب یہ پان کا لٹ جو ہے اس کے اوقات سے جائے گا اور اس کو تقریباً ہم ففٹین منٹ کے لئے ابھی دم پہ لگا دیں گے اس پان کپڑے منٹس پانس فور سو اب ہم سمٹین ایٹین منٹس پہ بعد ہم اس کا دم بریک کریں گے ہم اس پانس فوری انشاءاللہ اچھے بنیں گے اب ہم اس پانس فوری دم پہ لگا ہے تو ابھی میں دم بریک کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ دم بریک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دم مبیشہ بریک کرنے سے پہلے ایک سائٹ سے جو ہے رائس نکال لینے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ چاول گل گئے ہیں یا نہیں اگر تھوڑا فرق ہو تو پھر اس کو تھوڑی دے اون دم میں رکھتے ہیں ابھی میں چیک کرتا ہوں دیکھیں رائس ماشاءاللہ بلکل جوڑے نہیں ہیں ابھی میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبادہ سی الحمدللہ رائس جو ہے بہت نائس بنے ہیں ابھی میں دم کو کمپلینلی بریک کروں گا تاکہ چاول تھنڈے بھی ہو کے نہ جھنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں بلکل جڑے نہیں ہیں آپ اس میں بہت نائس الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا لیم پلاو جو آج ریڈی ہو گیا ہے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ رائس بشک لیم والے ہوں یا ویشٹیبل والے ہوں یا چک پیز والے ہوں کیا کہتے ہیں اس کو چھولے سمپل طریقہ سارا سیم ہی ہے چاہے وہ میٹ والے ہوں چاہے ویشٹیبل والے ہوں سیم پرنسپل سے پکتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ لاس میں ایک مسیج میں دوں گا کہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں ہماری کلچر میں مردوں کا کچن میں آنا ایک بڑی عجیب سی بات سمجھے جاتا ہے مگر یہ نہیں ہماری دین یہ کلچر ہماری دین میں آپ چاہے کوئی بھی کام کریں حلال کا کام ہو پوزیٹیو کام ہو تو اس میں یہ نہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آخر آپ نے کھانا کھانا ہے تو اگر خود پکا لیں تو اس میں کیا حرج ہے کوئی چاہے مرد ہو یا عورت تو آج کا یہی میرا میسیج تھا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اسلام علیکم ہماری دین کھانا 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 ہمارس